ناظرین یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ رشیہ اور یوکرین کے درمیان وار جاری ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ رشیہ کتنا طاقتور ہے اور یوکرین کتنا طاقتور ہے دونوں کے پاس ملٹری کتنی ہے اور جہری ہتھیار کتنے ہیں اس کے علاوہ دونوں کے پاس فائٹر پلین کتنے ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پیک کر دیں ناظرین سب سے پہلے رشیہ کی بات کریں تو رشیہ کے پاس سات لاکھ اکتر ہزار ایکٹیو آرمی موجود ہیں اور یہاں پر یوکرین کی بات کریں تو یوکرین کے پاس دو لاکھ کے قریب ایکٹیو آرمی موجود ہیں یہاں پر ایکٹیو آرمی روس کے پاس یوکرین کے مقابلے میں زیادہ ہے اگر ہم ٹینکس کے بارے میں بات کریں تو رشیہ کے پاس دیس ہزار پچاس ٹینکس موجود ہیں اور یہاں پر یوکرین کے پاس 2045 ٹینکس موجود ہیں تو ٹینکس میں بھی یوکرین سے رشیہ بہت آگے ہے اگر یہاں پر نیوی کے بیڑے اور عبدوز کی بات کریں تو رشیہ کے پاس 314 بیڑے موجود ہیں اور یوکرین کے پاس صرف 40 موجود ہیں تو یہاں بھی رشیہ کا پلڑا یوکرین سے بھاری ہے اگر یہاں پر آرٹیلری کی بات کریں تو رشیہ کے پاس 14557 موجود ہیں اور یوکرین کے پاس 3973 موجود ہیں تو یہاں بھی رشا کا پالڑا بہت بھاری ہے اگر یہاں پر فائٹر پلینوں کی بات کریں تو رشا کے پاس 4441 فائٹر پلین موجود ہیں اگر یوکرین کے فائٹر پلینوں کی بارے میں بات کریں تو یوکرین کے پاس 425 فائٹر پلین موجود ہیں یہاں بھی روس کا پالڑا بہت بھاری لگا ہے یقین ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل فہدیز انفو سبسکرائب کر کے گھلٹی کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے آلی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کلاشن کوف کس نے ایجاد کی تھی تو یہاں کلک کریں اگر آپ یاسر عرفات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں